سرچ پوائنٹ کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم دوستو تمام ملکوں کے حالات کشیدہ سے کشیدہ تر ہوتے جا رہے ہیں جہاں ان تمام ملکوں کو خوشحالی کے لیے قدم اٹھانے چاہیے تھے وہاں اب تمام ملک ٹیکنالوجی بنانے میں لگے ہوئے ہیں کیونکہ ہر ملک کا بس ایک ہی تیم اور ایجنڈا ہے کہ ہمارا ملک تمام تر دنیا سے طاقتور ہو اس لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان نے ایسی کون کون سی ٹیکنالوجیز بنا لی ہیں جو کسی دوسرے ملک کے پاس ممکن ہی نہیں ہیں اور اگلے آنے والے کئی سالوں تک بھی کوئی اور ملک انہیں نہیں بنا سکے گا ناظرین اگرامی عقل کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہوتی کہ کوئی ایک ہی اس پر قبضہ جما کر بیٹھ جائے دوستو یہ عقل اللہ پاک نے مسلمانوں اور گیر مسلموں کو بھی عطاق کی ہوئی ہے جسے کوئی بھی چاہے وہ مسلمان ہو یا گیر مسلم کسی کام میں بھی استعمال کر سکتا ہے اس لیے پاکستان سے جیلس ہونے والے جیلس نہ ہوں آپ خود بھی کوشش کرو اور ایسی ٹیکنالوجی بناو اور جیسے ہم خود پر فخر کر کے یہ بتانے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس فلان ٹیکنالوجی موجود ہے اسی طرح آپ بھی ایسی ٹیکنالوجی بناو اور دنیا کو دکھاؤ دوستو آج کی ٹیکنالوجی کے بارے میں جان کر آپ بڑے فخر سے اپنے دوستوں اور اپنوں کو بتا سکیں گے کہ الحمدللہ پاکستان کے پاس یہ ٹیکنالوجی موجود ہے کیونکہ آج جس ٹیکنالوجی کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا وہ ہے ہی اتنی کمال کی کہ مجھے پاکستانی ہونے پر فخر محسوس ہو رہا ہے دوستو ٹیکنالوجی کی بات کرنے سے پہلے میں ان گیر مسلم دوستوں سے مخاطب ہوں جو ایک تو پاکستان کے خلافت غلط لینگوئیج یوز کرتے ہیں اور ساتھ ہی یہ تانہ دیتے ہیں کہ پاکستان کو ٹیکنالوجی سے دھیان ہٹا کر پاکستان کی گربت میں دھیان دینا چاہیے تو دوستو میں ارز کرتا چلوں کہ پاکستان میں آپ کے ملک کے مقابلے میں گربت دو فیصد بھی موجود نہیں ہے آپ کی گربت تو کم از کم ستر فیصد ہر آبادی میں موجود ہے ناظرین اگرامی بات کرتے ہیں پاکستان کی ٹیکنالوجی کے بارے میں دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ آخر یہ ہے کیا بلا تو دوستو اگر ایسا وقت آتا ہے کہ پاکستان کی آرمی کو دشمن کے علاقے میں انٹر ہونا ہو تو پاکستان آرمی اس انٹی مائن رولر کو اپنے ٹینکوں اور تمام دوسرے ہتھیانوں سے آگے رکھا کرتی ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر دشمن نے اپنے علاقے میں انٹری کے راستوں پہ کہیں بھی مائن بلاس لگا رکھے ہوں تو یہ انٹی مائن ان بموں کو خودکار نظام کے ذریعے تلاش کر لیتا ہے ساتھ ہی اس بم کو تباہ کر دیتا ہے اس انٹی مائن رولر میں ایسا لیزر سسٹم نصب کیا گیا ہے جو شواؤں کے ذریعے زمین کے اندر چھپے ہوئے بم یا مائن کو تلاش کر لیتا ہے اسے پاکستان کے ساتھ مل کر ایک اور دوست ملک نے ایجاد کیا ہے اس میں 56 ایم ایم کی آرم گلاسز ونڈو اور ڈبل سکین کیف فلور بھی موجود ہوتی ہے اس میں دو آدمیوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے ایک اسے ڈرائیو کرتا ہے اور دوسرا بارودی معاد کو تباہ کرتا ہے ناظرین نمبر ٹو اے ایم فیفٹی بی دوستو یہ آرمڈ وہیکل لانچ بریج ہے یہ وہیکل بریج پاکستان ان مقام پر استعمال کرتا ہے جہاں ٹینکوں اور گاڑیوں کے گزرنے کی جگہ پہ راستے میں پہاڑی آ جائے یا کوئی خندہ کھو اور اگر کہیں کسی نہر سے گزرنا ہو تو وہاں بھی یہ لانچ وہیکل بریج استعمال کیا جاتا ہے آسان لفظوں میں یہ آرٹیفیشل پل ہے جو دورانے آپریشن استعمال کے لیے بنایا گیا ہے ایسی چار آرم وہیکل لارج بریج ایک دوست ملک سے خرید کر ایڈوانس ٹیکنالوجی میں تیار کرنی پاکستان نے شروع کر دی ہے دوستو نمبر تین پہ آتا ہے ایم وی آر ڈی ای ڈریگن الحمدللہ اس ٹیکنالوجی کو پاکستان نے بزاتے خود بنایا ہے دوستو یہ ڈریگن وہیکل اتنی مضبوط بنائی گئی ہے کہ اگر اس کے نیچے طاقتور ترین بم بھی پھٹ جائے تو اسے تھوڑا سا بھی نقصان نہیں پہنچ پائے گا یہ ڈریگن وہیکل آرمی کے لیے راستہ صاف کرنے اور بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے جس راستے سے آرمی کی گاڑیاں اور ٹینک گزرتے ہیں اگر اس راستے میں کہیں کوئی مائن آ جائے تو اس میں ایسا سسٹم لانچ کیا گیا ہے کہ یہ مواد کو پھٹنے کی مولت دیے بغیر بہت دور آٹو طریقے سے پھینکنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر کسی طرح سے کوئی بم اس کے نیچے آ کر پھٹ جائے تو اسے کسی طرح سے بھی کوئی نقصان نہیں پہنچ پاتا دوستو نمبر چار پہ آتا ہے الخالید وحیقل بریج اس ٹیکنالوجی کو پاکستان اور چائنہ نے مل کر بنایا ہے یہ ٹیکنالوجی طلاب گڑے اور خندکوں کے مقامات پہ بریج بنانے کے کام آتی ہے اور ان کی طلاب پاکستان کے پاس دس ہے اور اس ٹیکنالوجی کو مزید ایڈوانس بنانے کے لیے کام جاری ہے ناظرین محترم نمبر پانچ پہ مائنڈ ڈسپینسنگ سسٹم ہے اس ٹیکنالوجی کو بھی پاکستان نے خود بنایا ہے اور اسے اتنا ایڈوانس بنایا گیا ہے کہ ایک سیکنڈ میں یہ پانچ سو بم دشمن کی فوج پہ فائر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے دوستو تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اگر دشمن کی ایک لاکھ فوج ایک مقام پہ کھڑی ہے اور اس سے فوج پہ فائر کیا جائے تو کتنی دیر میں ایک لاکھ فوجی ختم ہو جائیں گے یہ دشمنوں کے لیے انتہا سے زیادہ مولک ہتھیار ہے ناظرین نمبر سیکس ٹائپ ایٹی فور ناظرین گرامی یہ ایک مائن راکٹ سسٹم ہے جو پاکستان نے چائنہ سے خریدا ہے دوستو پاکستان کی یہ ٹیکنالوجی بھی انتہائی طاقتور ہے یہ ٹیکنالوجی جنگ کے دوران دشمن کو زمینی طور پہ نست و نابود کرنے کے لیے بنائی گئی ہے اس میں راکٹ گن سسٹم نصف کیا گیا ہے اس سسٹم کی خاص بات یہ ہے کہ اس کی تمام ٹیوبز میں تین تین راکٹ لوڈ ہوتے ہیں اور ایک وقت میں یہ دشمن پہ چوبیس راکٹ فائر کر سکتی ہے دوستو آپ خود اندازہ کریں کہ اگر ایک ہی وقت میں دشمن فوج پہ چوبیس راکٹ فائر کیے جائیں تو دشمن کا کیا حال ہو سکتا ہے یہ وہیقل ایک وقت میں سات ہزار آٹھ سو کلو گرام کا کمبیٹ ویٹ اٹھا سکتی ہے اس وہیقل کو صرف شارڈ ریم میں حملہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یعنی جنگ کے دوران فیس ٹو فیس کیونکہ اس میں جو راکٹ استعمال کیے جاتے ہیں ان کی ریم پینتالیس کلو میٹر رکھی گئی ہے ایم ایٹی ایٹ ون آرمڈ ریکاوری وہیقل ناظرین گرامی یہ وہیقل پاکستان نے امریکہ سے خریدی ہے پاکستان کے پاس ان وہیقل کی تعداد باون ہے دوستو یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ جس سے جنگ کے دوران آرمی کی گاڑیوں یا ٹینکوں کو نقصان ہو تو انہیں موقع پر اس وہیقل کے ذریعے ٹھیک کیا جاتا ہے مطلب جنگ کے لیے پھر ٹھیک کرتے ہوئے میدان میں اتارا جا سکتا ہے اس سے دورانے جنگ یا کسی اور مقام پر بھی گاڑی یا ٹینک کے کسی گڑے میں پھنس جانے کی صورت میں اس ٹیکنالوجی کی مدد سے نکالا جا سکتا ہے دوستو ویسے تو پاکستان کی ٹیکنالوجی کی اب کوئی بھی حد نہیں رہی کیونکہ پاکستان آئے روز نئی اجادات پر نت نئے ڈیزائن تیار کر رہا ہے اور دوسرے ممالک سے خرید رہا ہے اور انشاءاللہ بہت جل ایک ایسی دات سے ٹیکنالوجی تیار کی جائے گی جسے نیوکلر بم سے بھی تباہ کرنا ناممکن ہو جائے گا کیونکہ اللہ پاک نے اس دنیا میں بہت سی ایسی داتیں پیدا کی جو انتہائی قیمتی ہیں جو دوسرے ملکوں کو میسر نہیں ہیں اور وہ قیمتی داتیں الحمدللہ پاکستان میں موجود ہیں مگر فیل وقت میں ان کا ذکر نہیں کر سکتا کیونکہ وہ پاکستان کا اساسہ اور آنے والا کل ہے شاید اسی لیے گزوے ہن کی پیشنگوئی کی گئی تھی کیونکہ اس وقت تک پاکستان انتہائی طاقتور ہو جانا ہے اور مسلمانوں کے لیے وہ خوشخبری جو چودہ سو پچاس سال پہلے کی گئی تھی وہ ثابت ہو کر رہے گی اگر آپ بھی پاکستان سے محبت کرتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلان کریں اور پاک فوج زندہ باد پاکستان پائندہ باد لازمان لکھئے گا اپنا بہت سارا خیار کیے گا اللہ نگے بان